نامو سے رسالت کی اجازت نہیں دیتی یہ علامہ ابن عابدین نے اپنی رد المحتار کی چوتھے جل میں صفحہ نمبر دو سو اٹیس پر موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ اب کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس کا قتل جائز ہے اور یہ چاروں عیمہ اربع اس بارے میں متفق ہیں اور ان کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کے اندر لکھی ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار اکتیس ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ کعب بن عشرف سے نمٹنے کے لئے کون ہوگا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے یعنی سب وہ شتم کیا ہے ایزا پہنچائی ہے برا بھلا کہا ہے اور خود مشہور شارح جو بخاری کے بہت سب سے مشہور ترین شارح ابن حجر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی شرح کی کیا تکلیف پہنچائی گئی تھی انہوں نے فرمایا کہ اشعار کہا کرتا تھا ایسے اشعار کہا کرتا تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص اور گستاخی تھی تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ کیا آپ یہ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد فرمایا کہ ہاں میں چاہوں گا تو محمد فرماتے ہیں کہ میں قاب بن اشرف کے پاس آیا اور آ کر میں اس کو باتوں میں مشغول کرتے ہوئے کہا اس سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقات کی صورت میں زکاة کی صورت میں بہت ساری مالی ذمہ داریاں رکھی ہیں تو قاب بن اشرف نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو ابھی تھوڑا ہے تم اس پیغمبر سے اور بھی مایوس ہوگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب ایک بار پھر ہم ایک بار ان کا اتباع اختیار کر چکے ہیں لہٰذا اب ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اسے چھوڑ دیں البتہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دعوت اور دین کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کہتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے اس کو باتوں میں مصروف رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو ختل کرنا نامو سے رسالت ایک مسلمان کی اپنی عزت اور جان و مال سے کہیں زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کے تعلق اس کے باہن ایمان سے ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس بنیادی حقیقت کو بھی الجھا دیا گیا ہے اور ایک عام مسلمان اس موضوع پر واضح رائے دینے سے قاسر نظر آتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ دراصل حقیقت کیا ہے اور پسانت ہے یہ لوگ کنفیوزن کا شکار ہیں بین ہی جیسے کہ یہ جو افرانستان میں امریکہ کی جہاریت ہے کیا یہ ہماری جنگ ہے یا یہ ان کی جنگ ہے یہ کنفیوزن پیدا کیا نا اور یہی شیطان کا فعل ہے کہ شیطان جو ہے کنفیوزن پیدا کرتا ہے بستہ سے اکڑال دیتا ہے اور لوگوں کے زمانوں کے اوپر اور قسم کے الفاظ آتے ہیں ان کے دلوں میں کچھ ہور ہوتا ہے لیکن بات کچھ ہور کیتے ہیں انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ خاتم النبیین ہیں اللہ نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی تمام دنیا کی مذہبی کتابوں نے شہادت دی اور آپ کی آمد کی تمام انبیاء نے بشارتیں دی آپ کی اطاعت اور آپ سے والہانہ عشق نے عربوں کو شتربانی سے نکال کر جہانبانی کا منصر دیا شمع رسالت کے عاشق اور پروانوں نے صرف اسی جذبے کو تھامے دنیا میں عدل و انصاف اور امن و امان کا پرچم لہرا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان انبیاء پیغمبروں کی امتوں سے اللہ نے براہ راست کلام نہیں فرمایا یہ اس امت کا عزاز ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب فرمایا اسی طرح اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کے امتیوں کو حضور علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی براہ راست اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل چنانچہ متعدل مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان وارو لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور سٹیڈی کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے یا ایوہ الذین آمنو کے الفاظ سے جو قیامت تک کے مومنین کو خطاب فرمایا وہ حضور علیہ السلام کے عدب و احترام کے حوالے سے فرمایا قرآن کریم کا پہلا پا رہا ہے اور سورہ بقرہ ہے اس سے پہلے کسی آیت میں یا ایوہ الذین آمنو کے الفاظ نہیں ہیں یہ پہلا خطاب اللہ نے کیا نامو سے رسالت ہی کا جذبہ تھا جب سیدنا صدیق اکبر نے واقعہ مہراج کی تصدیق کی سیدنا فاروق عاظم نے حق و باطل میں امتیاز کر دیا سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضی نے اپنی اپنی جان قربان کر دی تاکہ لوگ تعلیمات نبوی اور شخصیات نبوی پر انگلی نہ اٹھا سکیں قرآن شریف میں اللہ کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات نہ کیا کرو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عامال ایسے غارت کر دیے جائیں کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو قرآن تو ہر دور کیلئے ہدایت ہے اس دور میں بھی ہے آج کے دور میں نبی کی آواز سے آواز کیسے بلند ہو سکتی ہے رسول کی آواز کیا ہے پہلے تو مجھے اس پر غور کرنا پڑھے گا رسول کی آواز کیا ہے کیا وہ آواز جو مانوی طور پر ہم سنتے ہیں جو ظاہری طور پر ہم سنتے ہیں یا وہ آواز جو مانوی طور پر ہمارے قلوب میں موجود ہیں رسول کی آواز حدیث ہوتی ہے رسول کی آواز حدیث ہے تو جو بھی اپنی رائے کو حدیث پر مقدم کرے گا اور کہے گا میری رائے کے مطابق تو اس نے اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بڑھا کر دی ہے قرآن پاک کے بہت مقامات ہیں میرے بھائی جہاں پر انسان پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ اور آج کی تاریخ سے لے کر اپنی موت کی تاریخ تک جو مجھے نہیں پتا کب آ جائے گی اگلے لبے ہیں اگلے سیکنڈ ہیں میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں اس سے کڑی سخت وعید کی آیت میں نے نہیں پڑھی پورے قرآن میں کیونکہ اس میں خدا کہہ رہا ہے ایک تو ہوتا ہے آپ کو آمال تباہ ہو گئے پتا چل گیا توبہ تو وہی ہوگی نا جو پتا چلے گا سوچیں میرے بھائی یہ کون سی منزل ہے جہاں پتا ہی نہیں چل رہا توبہ کبھی موقع نہیں مل رہا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور تمہارے آمال تباہ ہو جائیں گا اللہ اکبر صرف رسول کی آواز سے آواز بلند کرنا اتنا بڑا جرم ہے خدا کے نزدیک کہ آمال ایسے تباہ ہوں گے کہ پتا بھی نہیں چلے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں لانت بھیجی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر قسرت سے ملتا ہے ننا سومتیو دیوشیو نم نم محمد اچنم بیمائچنم گرائچنم تب شانتائے سلام ہو چاند کی جیسی سورت رکھنے والے کو سلام ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام ہو شیر کی طاقت رکھنے والے کو سلام ہو مالک کی طاقت رکھنے والے کو سلام ہو رکھنی طاقت رکھنے والے کو بھویشہ پران پرتی سوڑ پرتین کھنڈ تین ادھائے دو شلوک نمبر بارہ میں سری ویاس منی کہتے ہیں آئیونے سورو مطا پرابت وانہ دائتیا وردھنا محمد اتھک خیاتہا پیشی آج کرتا تک پرہا یہ بھویشہ پران کے اندر سری ویاس منی دوسری طرف کہتے ہیں اس جگت گروہ کے مطالق کہ ان کا نام کیا ہوگا ان کے مطالق یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کی صفت کے حامل ہوں گے آئیونے سورو وطا پرابت وانہ دائتیا وردھنا اور پھر کیا کہا نام بتا گیا محمد اتھک خیاتہا پیشی آج کرتا تک پرہا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور وہ کیا کریں گے دشمنوں کی اصلاح کرنے والے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور اور شیطان کو بھگانے والے ہوں گے پیشاچ کرتا تک پرہا پیشاچ کہتے ہیں شیطان کو تو شیطان کو بھگانے والے ہوں گے وہ ماہی البتلان ہیں وہ حاشر انسان ہیں وہی رحمت للعالمین ہیں یہ تمام باتیں درم گرمت میں بتایا گئی ہے اہد دامہ قدیم اور جدید میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو خوشخبری دیتے ہوئے خدا کا کلام انہیں سنا رہے ہیں جو استثنہ باب اٹھارہ میں یوں درچ ہے اور خداون نے مجھ سے کہا وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا انجیل یوہنہ میں اپنی شاگردوں سے خطاب کرتے ہوئے یسو مسیح نے فرمایا میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر تم اب ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا امریکی مصنف مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دی ہنڈرڈ میں لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دنیا کا سب سے بڑا انسان تصور کرتا ہوں کیونکہ یسو مسیح نے اپنے اثرات اور عملی کارناموں سے وہ کام نہ کیا جو سہرائے عرب کے اس عظیم انسان نے ادا کیا جارج برناٹ شاہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور گزشتہ دنیا اور موجودہ عالم میں درحقیقت بن نکتہ ہے جس سے دنیا نے دور جدید کی طرف قدم بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے علم و فکر کے چراک روشن کر کے جدید دنیا کی آبیاری کی جس پر دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عربوں کی احسان مند لیکن وہ پاک ہستی جنہوں نے دنیا کو امن کا درست دیا وہ ہستی جن کے نام پر لاکھوں کروڑوں عربوں انسان اپنا سر قلم کر دینا اعزاز عظیم سمجھتے ہیں آج اس عظیم ہستی کے بارے میں اسلام دشمن قوتیں گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں کبھی ناروے اور ڈینمارک کے اخبارات میں رحمت اللہ العالمین کے فرضی خاکے چھاپ کر امت مسلمہ کی ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے تو کبھی سوشل نیٹورک پر تصویری مقابلے منقب کیے جا رہے ہیں اثر میں بسی کے لئے دو چیزیں ہوتے ہیں ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نرز کو ٹیسٹ کرنا کہ کیا یہ ابھی تک اسی طرح محبت اور شدت کے ساتھ عقیدت اور نبیق صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک کرٹیریا بتایا ہے آپ نے کہا اللہ اللہ ایمان علیم اللہ محبت اللہ اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں اس کے اندر میری محبت ہے آپ نے یہ تین دفعہ کھڑے اور تمہیں بڑھ دکھا پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ کو میں اپنے ماں باپ اپنے بہن بائیں ہوں اپنے حزید میں رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل تو آپ نے چونکہ نبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ٹیسٹ دیا ٹھیک تو لٹنس پیپر آپ ڈالیں گے تو مداجے لے گا کہ ٹیسٹ لٹنس پیپر نیلا ہوتا ہے تو وہ مجھ سے کتنی یہ کی جاتا ہے تو مجھے کتنا اپنے دلوں میں بساتے ہو مجھے اقبال کہتے ہیں کہ یہ محمد سے بہت پوری تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم تیرے تو وہ ٹیسٹ تو کرتے ہیں یہ ٹیسٹ ان کا نہیں ہے انہیں پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان مسلمانوں کو دیکھ لو اب وہ ٹیسٹ بار بار کرتے ہیں اور کئی غیرت احمیت والے جہاں علیہ دہ ہو جاتے ہیں جو بے غیرت ہوتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بلکہ قرآن کو سمجھیں کہ یہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے دورِ حاضر، اسرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق یہ بھی کوئی بات کر رہا ہے تسلیمہ نسلین کا مبتمہ یہی ہے اور اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں بہت کچھ اس کے اوپر کہا جاتا ہے عالمی میڈیا اسلامی قوانین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور اپنے آپ میں عدالت لگا کر ایک شخص قرآن پاک کی بے حرمتی جیسا انتہائی قدم تک اٹھا لیتا ہے لیکن عالمی طاقتیں خاموش رہتی ہیں کسی شخص کی ذات پر حملہ کرنا اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا یا اس کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانا یہ ایک الگ چیز ہے یہ حیوانی فطرت ہے اور اس کے مقابلے میں اس شخص کی لائیوی دعوت کو رد کرنا یا قبول کرنا یہ ایک انسانی معاملہ ہے ایسے میں مملکت خداداد پاکستان میں آسیہ مسیح کا کیس منظر عام پر آتا ہے اور عالمی طاقتیں اور عالمی عیسائی مذہبی قیادت ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلیوں کا نعرہ بلند کر دیتی ہیں ایسے حالات میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کر دیا جاتا ہے حالات اتنی تیزی سے کروٹیں بدلتے ہیں کہ دیکھنے والے عالم تزبزب میں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں